چیز یہ کہ جو پڑھنے پڑھانے کی روایت ہے نا پرانی یاور بھائی صلی اللہ علیکم وہ جو ہے کیا کہتے ہیں سو یہ سمجھ لو کہ سوہ لاکھ کی تعداد جو ہے نا اسم کی وہ چلاتے تھے اور اس کے علاوہ آیت کی بارہ آزار جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں سوری کی ڈیبینڈ کرتا ہے کہ ہے کون یا تو گیارہ دفعہ چلا رہا ہے یا چالیس دفعہ یا اکتالیس دفعہ یا یہ کہ جیسے دل چاہ رہا ہے یہ چیز ہے پکی پڑھائیوں کا مطلب یہ نہیں کہ یہ روحانی وظیفہ ہے پکی پڑھائی کا مطلب کہ کام جو ہے اگر پانچ دن کا وظیفہ دے دیا تو چھٹے دن یا پانچوے دن کام ہوا ہوا ہوگا ٹھیک ہے نا the main core یہ تو دنیاوی حساب سے تھا the main core of it اگر اس کو دوسرے طریقے سے دیکھا جائے اس کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ جی تصرف آتا ہے تصرف سے مطلب تصرف آیاتا ہے یا لطیف ہو اتنے سال پڑھو تو اس کا تصرف آیاتا ہے تو آگے دے سکتے ہیں لیکن آگے دینے کا رواج ہمارے گھرانے میں نہیں ہے جو خود پڑھتے ہیں وہ آگے نہیں دیتے یہ ایک عجیب سسٹم ہے which is very questionable مگر خود جو پڑھتے ہیں اس کو آگے نہیں دیتے یعنی کہ میرے اببہ خود جو پڑھتے تھے وہ آگے نہیں دیتے میں جو خود پڑھتا ہوں میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ ہمارے لئے ہی ہم ہی حضم کر سکتے ہیں نقصان کڑھا رہتا ہے اس کے اندر کہ ہلکی سی غلطی جو ہے نا اس کے اندر وہ ہی ہوتا ہے کہ جیسے کہ اس دن بتا رہے تھے غلطی ہو گئی ہم سے کسی کو رگڑ دیا ہوگا انہوں نے تو غلطی ہو گئی چیز یہ ہے کہ جو main thing here is کے ایک حصہ جو ہے نا وظیفے کا وہ کھل جاتا ہے آپ کے اوپر ایک حصہ جو ہے نا وہ کھل جاتا ہے کیونکہ پوری علم تو نہیں کھل سکتی آپ کے اوپر پوری آیت القرصی تو نہیں کھل سکتی نہ یہ کہ کیا کہتے ہیں سورہ اخلاص پوری کھل سکتی ہے کیونکہ آپ کی آپ کی جسم میں وہ تاب نہیں ہے کہ آپ برداشت کر سکو you're not designed to absorb it کوئی بھی ہو کتہ بڑا ہو یعنی کہ دہی کا بڑا بھی ہو یا کونڈا ہو اس کا یا مٹکا ہو you cannot absorb it اس کے لیے ایک حصہ ایک پارٹ کھل جاتا ہے آپ کے اوپر جو بھی select وہ کریں گے جو اس کے ملائکہ ہوں گے یا فرشتے ہوں گے وہ ایک select کریں گے یا اللہ تعالیٰ جو چاہے گا اس میں سے ایک حصہ آپ کے اوپر کھول دیتا ہے عموماً یہ کہا جاتا ہے کیونکہ پڑھائی کے اندر تلفز میں پڑھائی میں فرق آ جاتا ہے تو وہ ایک آت چیز جو ہے نا جو صحیح پڑھی جا رہی ہے اس کی guidance ہوتی ہے کہ یہ چیز آپ کے اوپر کھل گئی ہے اچھا وہ کھلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے پھر جا کے mine account ہوتا ہے جب وہ کھل جاتا ہے نا تو اس کے mine account ہوتا ہے یعنی کہ اس mine کے تحت آپ کام کرو گے اس کی جو meaning ہے نا اس meaning کے تحت آپ کرو گے اب جیسے for example اگر کوئی سورہ ناس پڑھ رہا ہے اس میں سے ایک چیز ون ناس کھل گیا آپ کے اوپر صرف ایک word end کا جنت ہے ون ناس یعنی کہ جن اور انس یعنی کہ دونوں کا تحت تو وہ دونوں چیزیں کھلیں گی اگر وہ ایک حصہ کھل گیا اس کا اب وہ حصہ کھولنا دینے والی سرکار لے آ یار بھوک بھی لگ رہی ہے مجھے بھائی بغیابی ہو گیا چیز یہ کہ اگر وہ حصہ کھل گیا نا آپ کے اوپر کوئی بھی ایک حصہ تو سمجھ لو وہ پورے سورہ جو ہے وہ آپ کے اوپر کھل گئی ہے کیونکہ وہ جوز ہے اس کا ہر چیز کا قرآن کے اندر جتنی چیزیں ہیں اتنا تک کہ اسمہ اللہ ہے اسمہ اللہ کا یہ کہ ایک الفاظ کھل جاتا ہے تو پھر آپ سارے الفاظوں کا تصرف ہو جاتا ہے بکارڈنگ کے اب جیسے الف کسی کے اوپر کھلا تو جتنے اس کے اندر اللہ کے جو اسمہ اللہ ہے ان کے اندر ناموں کے اندر الف آتا ہے ان وچ لیٹر یہ نہیں بتا ہوں گا کیونکہ یہ راج کی چیز ہے ان وچ لیٹر وہ لیٹر جو ہے وہ اگر وہ اس جگہ آئے گا یعنی کہ اب جیسے کہ فور ایگزامپل لطیفو ہے اگر لطیفو کھلا ہوئے کسی کے اوپر تو لام پہلا حروف ہے اس کا تو باقی جتنے جو یعنی کہ کوئی بھی اسمہ اللہ ہے اس کے اندر لام اگر پہلا لیٹر ہے وہ سمجھلو وہ اسم آپ کے اوپر کھل گیا ہے یعنی کہ اس طرح اس کا فارمولا یہ ہے یعنی کہ اسم کھلنے کا آیت کا یا سورت کا سورت کا یہ کہ اگر کوئی تیسری آیت اس کے اندر آیت نمبر یعنی کہ دس سے ہے سمجھلو فور ایگزامپل وہ کھل گئی ہے جو دس بھی آیت ہے اس سورت کے اندر اس سورت کے اندر اگر وہ وہاں دس بھی آیت میں وہ آ گئی تو دس بھی آیت میں اگر وہی الفاظ دوبارہ آ رہا ہے تو پھر وہ کھل جاتا ہے جب ہی جو ہے ہم بسم اللہ اتنی پڑھو آتے ہیں کیونکہ وہ پہلی آیت ہے اور وہ ہر بار دسوے میں بھی آتی ہے بیسوے میں بھی آتی ہے یعنی کہ بیسوی سورت میں جتی سورتیں ان سب میں آتی ہے اور پہلی بار ہی آتی ہے وہ شروع ہی اس سے ہوتا ہے جب بھی بسم اللہ جو ہے ایفیکٹیو ہوتی ہے اب یہ کان کس کو سمجھاؤں